میں اگلے ٹاپک پہ بڑھنا چاہتا ہوں آپ تینوں کی اجازت سے کیونکہ بہت سمیں ہمارے پاس لیمٹیڈ ہے اور وہ ایکزٹ پول کو لے کر ایکزٹ پول پر بہت کچھ کہا گیا پول آف پول سے بہت کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایکزٹ پول اس بار بھی اگر جو پرسوں ہم نے دکھایا کہ ایک دشاں میں چیزیں دکھ رہی ہیں تو مطلب ایک دشاں میں چیزیں ہو رہی ہیں پر اتیت میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایکزٹ پول گلت ثابت ہوئے ہیں میں ایکزٹ پول کو لے کر ہم کو دوزار چار رہا دکھنا چاہیے جب آج پی جی کی سرکار تھی انہوں نے جلدی چناؤ کرائے اور پورا ایکزٹ پول کہہ رہے تھے کہ دو سو چالی سے دو سو پچھتر سیٹے سوری سر آپ نے ہاتھ اٹھایا کوریشی صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مجھے دو منٹ کے اندر نکلنا ہے تو میں ایک بات ہے اس میں باقی تو ڈیٹیل میں آپ کے ایکسپرٹ جواب دیں گے میں ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں بھی ایک سرپرائز پر ایوین در ٹو ایکسپرٹ کہ دیکھیں یہ اپینین پول ایکزٹ پول دونوں کے بیند کی ڈیماند دوہزار آٹ میں آئی تھی اور ہم نے ہمارے ساہم نے ایمپیز ناکہ کہا جیس کو بیند کراؤ ہم نے کہا بالکل بیند کراؤ اس کا ڈراف تک ہم نے ایکٹ کا ہم نے بنایا تھا لیکن انہوں نے کیا پاس کیا کہ ایکزٹ پول بیند اپینین پول اللہ آؤڈ اس کے بعد روتے ہوئے آگا ہے کہ جیسے کوئی تو بیند نہیں کیا ارے بھائی تم نے ہم آیا تھا دو کے پاس ہی ایکزٹ پول میں جو ایک غلطی ہو رہی ہے بڑی illegality ہو رہی ہے آپ ایکٹ پڑھ لیجائے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ conduct and dissemination of exit پول result is banned so how can you disseminate what you did yesterday جب آپ conduct ہی نہیں کر سکتے تھے conduct کیا سے ہوتا ہے کہ جیسے ایسا ووٹر آ رہا ہے آپ اسے پوٹ رہے ہیں conduct ہی illegal تھا یہ illegality سب کے آنکھوں میں کے سامنے ہو رہی ہے کسی نے نیروب ہو آئی مجھے اس پہ حرانی ہے اس پہ آپ discussion کر لیجے گا میں کسی اور چینل پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے کراحیز شکریہ thank you so much وینوٹ جی اور سندیب جی میں آپ ہی سے بنا چاہ رہا ہوں دو تین ایگزامپل ہمارے سامنے دو ہزار پانچ کا دو ہزار چار کا ایگزامپل ہے لوگ سبہ چناف کو لے کر تمام exit پول نے ایک ساتھ کہا تھا کہ باجپی جی کی سرکار ریپیٹ کر رہی ہے لیکن ہوا الٹا انڈیا کو کم سیٹی آئیں یو پی اے جو اس وقت نیا نیا بنا تھا اس کو سیٹی زیادہ آئیں اسی طریقے سے اگر میں حال فلال کی باتیں کروں تو جب دلی کے چناف ہوئے تو عام آدمی پارٹی اتنی زیادہ سیٹی لے کر آئے کہ کسی نے پیڈکٹ نہیں کیا تھا جب اس کو 63-64 سیٹی آئیں 67 آٹ او سیونٹی سب نے پچاس پچپن 51 کے آس پاس کہا تو کیا exit پول کے اوپر ابھی بھی ہم کو میرا سوال پہلے بینو جی آپ سے ہے پیسندیب جی آپ سے آتا ہوں کیا exit پول جو کل رکھ دکھا رہے تھے ہم کو اسی طرف دیکھنا چاہیے یا ہم بھول جائیں کل صبح آپ سے 11 گھنٹے کے بعد چیزیں کسی اور دشہ میں بھی جا سکتی ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ exit پول جو ہے وہ دردنوں ایجنسیز آج کے دن کر رہی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ exit پول cephalogy ہے ایک science ہے اور جس کے پاس وہ علم ہے جس کے پاس وہ finis ہے وہ جو knowledge ہے وہ training ہے صرف انہی ایجنسیز کو کرنے کی ازازت ہونی چاہیے کیونکہ ہر کو ہی کرے گا اور بہت سے لوگ اس لوگوں کی کہنے پہ کرتے ہیں کیمرہ پہ پکڑے گئے ہیں بڑے prominent polsters یہ بولتے ہوئے کیا بتائیے آپ کو نسارم کرتے گے ریزرڈ نکال لیں گے آپ جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر exit پول ہونے ہیں تو قانونی طریقے سے ہونے چاہیے اور اگر قانون کے خلاف ہیں تو یا تو قانون بدلیں یا پھر exit پول ختم کرتے ہیں سندیب جی آپ کا ٹیک میں سر کی بات مانوں گا آج کل کافی لوگ exit پولز کر رہے ہیں ان کو ہمیں جب ہم دکھاتے ہیں ایک بات کو insist کرنا ہے آپ کا methodology ہمیں clearly بتائیے آپ نے یہ کہاں کہاں کیا ہے clearly بتائیے آج کیا رہا ہو رہا ہے آپ numbers بتاتے ہیں کس کو کتنے seat مل رہے بتاتے ہیں پر آپ کے methodology پہ دھیان دیتے ہی نہیں ہے ابھی میں کیوں مانوں ایک exit پول جب مجھے methodology ہی معلوم نہیں ہے یہاں پہ اس پہ زیادہ transparency کی ضرورت ہے اور اس پہ زیادہ accountability کی ضرورت ہے اس لئے کل سمی جی آپ کے شو میں میں نے کہا میں یہ اگر اور مگر کے بیچ کے جمین پہ کھڑا ہوں اور یہ گیارہ گھنٹوں کا کیوں تینشن ہو رہا ہے کل سبے تک کیونکہ exit پول ایک کہہ رہا ہے اور ان دی پاسٹ ہم نے دیکھا کہ کافی چناو میں نتیجہ اور ایک ڈائریکشن دے گیا ہے اب میں نے ایک چیز اور دیکھئی ہے کہ آپ کی ایجنسی کرتی بھی ہے آپ لوگ تو لوگ نیتی اور سی ایس جی سے جڑے ہوئے ہیں سندیب جی اب تو لوگ بھاگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھائی لاکھ لوگوں سے بات کی دس لاکھ لوگوں سے بات کی سیمپل سائز ہر چناووں میں لاکھوں میں چلا گیا ہے جو پہلے ہزاروں میں ہوتا تھا یہ خرچہ کیسے نکالتے ہیں یہ کہ is it possible to have a sample size of اتنے لوگوں کا ایک خرچے کی بات ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی transparency واپس نہیں ہے دوسری بات آپ کی survey کی accuracy آپ نے کتنے لوگوں سے آپ کا sample کیا universe کو represent کرتا ہے یا نہیں آپ کے 3 لاکھ sample بھی ہو سکتے ہیں پر اگر وہ 3 لاکھ sample آپ کا universe کو represent نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا projection کریں گے یہ numbers کی بات نہیں ہے یہ sample کی size کی بات نہیں ہے اگر آپ کو آسان بھاشا میں سمجھاؤں درشکو تو اگر ایک علاقے میں اگر کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں کئی طرح کے دھرم سے جڑے ہوئے کئی طرح کی caste سے جڑے ہوئے کئی طرح کے gender کے لوگ ان سب کا equal representation ہونا چاہیے اس demography میں جو لوگ رہتے ہیں ہم لوکنیتی میں کیا کرتے ہیں ہمارا جب survey ہو جاتا ہے اس کے demographics کو ہم census demographics سے compare کرتے ہیں اور وہاں 2% 3% سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اگر ہوا تو ہم weight لگاتے ہیں جہاں کم ہوا to bring it to that level یہ precaution ہر ایک pollster کو لینا پڑے گا openness یا information نہیں ہوتی میں درشکیوں کو اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ بھئی exit poll کیا کہہ رہے ہیں اور نتیجے کیا کہہ رہے ہیں دونوں میں زمین آسمان کا کئی بار انتر دیکھا گیا ہے تو ہم کو exit poll کے بجائے exact result کا انتظار کرنا چاہیے جو کل صبح 8 بجے سے ووٹوں کی قینتی شروع ہوگی اور چناؤ مطلب ڈی ٹی وی ڈی ٹی وی بڑے دیش میں بڑا بازار بھی ہے اور اس کا اثر شیئر بازار پر دیکھنے کو ملا ہے جہاں آپ کو یاد ہوگا پردان منتری نے اور گریم منتری نے ڈی ٹی وی کو دیئے انٹرویو میں اس بات کو سنبھاونا جتائی تھی کی چار جون کو نتیجے بی جے پی کے فیور میں آئیں گے اس تھائی سرکار بنے گی اور شیئر بازار بھاگے گا پر شیئر بازار کچھ جلدی میں تھا آج تین جون کو ہی بھاگ نکلا ایکزٹ پول جو آیا شنیوار کو اس کے بعد جو شیئر بازار آج جب کھلا تو وہ بہت تیزی سے آگے بھاگا وہ شیئر بازار پر کیا آگڑے رہے وہ گرافک سے آپ کو اب دکھا دیتے ہیں آج سینسیکس قریب ڈھائی ہزار پوائنٹ اوپر چڑھا ہے دو ادار پانچ سو سات پوائنٹ اوپر چڑھا ہے چھتر ادار چار سو ارسٹ پوائنٹ کے اوپر جا کر سینسیکس آج بند ہوا ہے اسی طریقے سے نفٹی میں بھی آج تیزی دیکھی گئی نفٹی بھی آج سات سو پوائنٹ سے اوپر گیا تیس ادار دو سو تری سٹ کے اوپر بند ہوا سات سو تیتیس دشملہ دو شونے انکو کی اچھال آج نفٹی میں بھی دیکھی گئی امید جتائی جا رہی ہے کہ کل جب شیئر بازار دوبارہ کھولے گا ہفتے کا دوسرا دن ہے منگلوار کا دن کل بھی شیئر بازار میں یہ تیزی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ایگزٹ پول کے مطابق یہ ایگزٹ نتیجہ آئیں گے ایسا شیئر بازار کے پنڈتوں نے انمان لگایا ہے کیا ہوگا سب کوریج آپ کو لگاتا ہے دیکھنے کو ملے گی انڈی ٹی وی انڈیا پر کل صبح چھ بجے سے بغیر وقت گوائے سیدھے آپ کو انڈی ٹی وی انڈیا کھولنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑ جانا ہے چناو کی سب سے سٹیک اور سب سے اچھی کوریج کے لیے سب سے وشلیشن پور کوریج کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے